السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے کسان بھائیوں کیا حال امید کرتا ہوں میں آپ سب ٹھیک ٹھیک باخیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو دوستو آج ایک نئی نیوز کا ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ظلہ میں پھر پیمٹ آئی ہے مارے دوست نے بتایا ہے کہ اس کی پیمٹ آئی ہے اور یہ پیمٹ جو ہے یہ دسمبر کی آئی ہے اور ڈی اے بی کی یہ پیمٹ ہے اور یہ سات ہزار پیمٹ اس کی آئی ہے جو اس کو رسیب ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آگے نمبر شو ہو رہا ہے اور اسی بھائی کی آج پیمٹ آئی ہے اور مسئلہ جو آ رہا ہے ایرر کا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ تھم پر یہ آبی تک نہیں حل ہو سکا اور مختلف علاقوں میں کسان بھائیوں نے درنا دینا شروع کر دی ہیں تو کسان بھائیوں کو مزید میں کہوں گا کہ جیسا حالات ہیں ہمارے ساتھ یہ سب سیڈی کے نام پہ جو اب ڈراما کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اگر سب سیڈی دینی ہے تو پہلے ترکی کار جیسا تھا ویسے دیں یا صحیح ترکی کار کوئی نکالیں مطلب کہ وچر سینڈ کریں تو ایک دو دن کے یا تین دن کے اندر اندر سب سیڈی آ جائے حالانکہ یہ کوئی مشکل پروسس نہیں ہے بس یہ کسان بھائیوں کو پتہ نہیں ایک تو سب سیڈی کی مختلف ادارے کھا رہے ہیں یا کیا اس وجہ سے بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ ڈراما حالانکہ سب سیڈی دینا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اب بیچارے بہت سارے بھائیوں کی سب سیڈی آئی تھی جو سب سیڈی ان کو ملی ہی نہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں اور روزانہ پتا کرتے ہیں کبھی وہ ایش بیل بینک میں جاتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کنیکٹ ایپ کے ذریعے کیا ہمیں ملے گی یا پھر وہ فنگر پرنٹ کا ان کا مسئلہ آ جاتا ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں ان کو میسیج بھی نہیں آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کسان بھائیوں کے ستر پرسنٹ لوگوں کو میسیج نہیں آتا اور اگر کسی کو میسیج آ جاتا ہے تو اس بیچارے کے پیسے جو ہے وہ ویڈڈرائی نہیں ہوتے مطلب وہ پیسے نکلوا ہی نہیں سکتا وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ڈراما کیا جا رہا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جن لوگوں کی سبسیڈی رکی ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم آواز اٹھائیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ مختلف اداروں میں شکایات کریں جہاں بھی آپ کے قریب ذرایت کا حافظ ہے ایچ بیل بینک ہے وہاں پہ جائیں ان کو شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور فرینڈز جن لوگوں کی سبسیڈی آئی ہے ان کو ہم مبارک بات دیتی ہیں کیونکہ سبسیڈی ہار بندے کی نہیں آتی کسی کسی کی آتی ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ درست ہوتا ہے تو مل جاتی ہے اور کئی بیچاروں کا ریکارڈ بھی درست نہیں ہوتا تو درست ہوتا بھی گیا تو نہیں ملتی اور درست نہیں ہوتا تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے اب کئی دوستوں کی سبسیڈی جو ہے وہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ان کی ٹرانزیکشن آئی ڈی آئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے سبسیڈی نہیں آئی فرینڈز ہم تو آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی ہیلپ کے لئے ہم نے بنائے ہیں گروپس ویٹس ایپ گروپس جن میں آپ تمام کسان بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں کسان بھائی یہاں پہ تقریباً تین چار سو پانچ سو چھ سو تک کسان موجود ہوتے ہیں آپ کو کوئی مشورہ بھی لینا ہو تو آپ یہاں گروپ میں آئیں اور مشورہ لیں اور ایک بات یاد رکھیں ہمارے گروپ میں یہ رول لازمی ہے کہ آپ کسان بھائیوں کے ساتھ گب تو کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں سے مشورہ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی غلط وارڈ یا سیل کا کام یا آپ کہیں کہ ہم غیر قانونی کام کریں مطلب آپ ڈی اے پی یا پوٹاش کے ٹوکن خریدنا شروع کر دیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اسی ٹائم آپ کو ریموو کر دیا جائے گا اور حکومت کے طرف سے آپ کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ غلط کام ہے لیگل کام جو ہے وہ یہاں لوگ کرتے ہیں آکافی گروپ میں تو فرینڈز بہت بہربانی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بہت دلچسپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل کے ساتھ کیجئے گے جو نئے دوست ہیں اللہ حافظ